بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ویورز یہ میکروسوفٹ ورڈ ٹریننگ کورس کا گیارما لیکچر ہے اس لیکچر میں ہم ڈیزائن ٹیپ کو کور کریں گے ویورز اگر آپ میکروسوفٹ ورڈ کو بگننگ سے اڈوانس لیبل تک سیکھنا چاہتے ہیں تو آج ہی اس ٹریننگ سیریز کا حصہ بنیں پریریس تمام لیکچرز کے لنکس اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہیں وہاں سے آپ کسی بھی لیکچر کو ایکسیس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ میکروسوفٹ ایکزل کو زیرو سے اڈوانس لیبل تک سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایکزل ٹرین کی پلیلسٹ کا لنک موجود ہے وہاں سے آپ مکمل ایکزل کورس کو ایکسیس کر سکتے ہیں اور دس لیکچر پر مشتمل مکمل کورس کے ذریعے سے آپ ایکزل کو زیرو سے اڈوانس لیبل تک سیکھ سکتے ہیں تو ویورز آج کی ویڈیو میں ہم ڈیزائن ٹیپ کو کور کریں گے تو ڈیزائن ٹیپ کے اندر ہم سب سے پہلے ڈیزائن ڈاکومنٹ فارمیٹنگ گروپ اور پیج بیگراؤنڈ ان دو گروپس کو میں موجود تمام کنٹرول کو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں تو ویورز اگر آپ کی اولڈ ورزن مائکروسوٹ آفیس کا یوز کر رہے ہیں تو آپ کے پاس یہ جو فارمیٹنگز ہیں یہاں پر یہ جو کنٹرولز ہیں ہی ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں تو اس میں گبرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے پاس کوئی اولڈ بھی ورزن موجود ہے تو یہ تمام کنٹرولز کے اندر بھی موجود ہیں وہاں سے آپ ایزی لی اس کو یوز کر سکتے ہیں تو اس ٹیپ کو ہم یوز کرتے ہیں ڈاکومنٹ کی ڈیزائننگ کے لیے اس کی فارمیٹنگ کے لیے کلرز کے لیے فونٹ چینج کرنے کے لیے پیرگراث سی سپیسنگ ایفیکٹس وارٹر مارک پیج کلر اور پیج کے بیگراؤنڈ کے حوالے سے پیج باورڈر پیج شیڈنگز اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو بزا دوں کس طرح سے آپ اس کو یوز کریں گے اگر آپ ڈاکومنٹ کو اس کو ڈیریکٹلی اس کو اپلائی کریں گے جیسے کہ یہاں پر یہ ڈاکومنٹ ہے یہاں پر میں اپلائی کرتا ہوں کوئی بھی تیم یہ تیم میں نے اپلائی کی ہے لیکن یہاں پر یہ پروپرلی ورک نہیں کر رہی کوئی بھی چیز ہماری چینج نہیں ہو رہی نہ ہی ٹائٹل ہو رہا نہ ہی ہیڈنگز ہو رہی نہ ہی ٹیکس چینج ہو رہا تو ویورڈر اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے ڈاکومنٹ پر کوئی نے کوئی سٹائل اپلائی کرنا ہے اس کے بعد یہ تیمز ورک کریں گے سٹائل کیسے اپلائی کریں گے آپ جائیں گے ہوم ٹیپ پر ہے اب ہوم ٹیپ میں اس ٹائل کا ڈاکومنٹ تو آنے آپ کا ری何 میں یہ ٹائل کا اس ٹائل دے رہی اقومنٹس اور کنے سورگ ورک چینج کرے اس کے بعد ورک پڑھ دیں اس کے زیادہ پر ڈاک نار و ہیڈنگز کریں تیم رنیوں کریں select پر آپ کلک کریں editing group کے اندر ہے یہ select پر کلک کرنے کے بعد آپ نے کرنا ہے select all text with similar formatting تمام heading's ہے وہ select ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے styles کے group کے اندر heading کے کوئی بھی formatting آپ اپلائی کر دیں جیسے کہ یہ formatting ہے میں نے یہاں پر اس کو apply کر دیا ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو title ہے اس کے اوپر بھی style لگ چکا ہے اور جو ہمارا heading's ہے اس کے اوپر بھی style لگ چکا ہے اب جو ہمارا text ہے اس کو select کر لیں گے triple click کریں mouse کے right click کو control کا button keyword سے press کریں again triple click کریں اور اس طرح سے آپ easily تمام paragraph کو select کر سکتے ہیں triple click کے ذریعے سے آپ پورے paragraph کو select کر سکتے ہیں جو paragraph ہے اپنے control کے button کو press کر کے mouse کے ثروت triple click کا اپنے press کرنا ہے right click اب یہ text select ہو گیا اب یہاں پر جو remaining options ہیں title اور headings کے علاوہ ان میں کوئی بھی آپ یہاں سے apply کر سکتے ہیں یہ strong ہے یہ quote ہے یہ book title ہے تو یہاں سے آپ کوئی بھی apply کرتے ہیں ایسے یہ quote ہے اس کو میں apply کر دیتا ہوں control js اس کو justify کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کے font کے size کو تھوڑا سا increase کر لیتے ہیں control اور box bracket کے ذریعے سے آپ اس کے size کو increase کر سکتے ہیں یہ shortcut کی ہوتی ہے font کے style کو increase کرنے کے لیے اب viewers یہاں پر میں نے styles apply کر دیا ہیں heading پر بھی کر دیا title پر بھی کر دیا اور text پر بھی کر دیا اب viewers یہ themes work کریں گی ٹھیک ہے اب آپ نے design tab پر چلے جانا ہے اور کوئی بھی build in theme یہاں پر apply کر دینا ہے جو آپ کو پسند آئے آپ اس طرح سے اس پر mouse کا pointer لے کے جائیں تو وہ theme آپ کے document پر apply ہو جائے گی اور آپ اس طرح سے easily preview دیکھ کر اپنی پسند کا کوئی بھی style چوز کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ style ہے اس پر میں نے click کر دیا اب یہ theme apply ہو گئی ہے میرے document پر اب اس theme کے حوالے سے document کی formatting یہاں پر open ہو چکی ہے اب اس theme کے حوالے سے میں نے اس وقت اس کا style چوز کیا ہے یہاں سے اگر کوئی اور built in style چوز کرنا ہے آپ نے اسی theme کے حوالے سے آپ کا جو color ہے وہ same رہے گا اور مختلف قسم کے آپ styles document formatting کو چوز کر سکتے ہیں جیسے یہ آپ یہاں سے change کریں گے theme تو اسی طرح سے یہ document formatting ہے اس کے styles بھی اسی theme کے حوالے سے change ہو جائیں گے ٹھیک ہے viewers یہاں سے آپ پہلے apply کر دیں theme again وہی theme apply کر دیتے ہیں یہاں سے آپ نے اس کا style تبدیل کرنا ہے اب viewers آپ کو اس کا combination of colors ہے colors combination ہے وہ پسند نہیں آئے آپ نے اس کا color تبدیل کرنا ہے تو اس potential لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ نے چلے جانا ہے colors پر ٹھیک ہے یہاں کلک کریں تو یہ built in combination of colors موجود ہیں پہلے سے یہاں پر آپ ماؤس کی pointer کے ذریعے سے کوئی بھی color کو چوز کر سکتے ہیں اس کا preview دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو یہاں سے پسند آئے آپ نے وہ color پر click کر دینا ہے اور وہ color آپ کے document پر apply ہو جائے گا جیسے کہ ہم purple یہ light purple کر لیتے ہیں اب viewers یہاں پر color select ہو چکا ہم نے color بھی تبدیل کر لیا اس کے بعد آپ نے font تبدیل کرنا ہے یہاں پر جو font اس وقت لگا ہوا ہے اس کو آپ نے تبدیل کرنا ہے تو آپ font پر آ جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پر different types of fonts ہیں ان fonts کے ذریعے سے آپ اپنے document کی font کو تبدیل کر سکتے ہیں اب آپ نے font بھی set کر لیا اس کے بعد آپ نے line spacing تبدیل کرنا ہے line spacing میں اضافہ کرنا ہے کمی کرنی ہے یا اس کو آپ نے manage کرنا ہے تو آپ کیسے کریں گے اس کے علاوہ viewers paragraph spacing ہے paragraph سے پہلے اور paragraph کے بعد جو spacing ہے وہ set کرنی ہے تو آپ آ جائیں گے paragraph spacing پر یہ built in templates ہیں compact ہے tight ہے open ہے relaxed ہے double line space ہے یہاں سے آپ line space کو adjust کر سکتے ہیں یہ built in templates ہیں اگر manually کرنا ہے تو آپ یہاں سے paragraph کو dialogue box کو access کریں گے ٹھیک ہے ابھی dialogue box open ہو گیا ہے یہاں پر viewers آپ نے نیچے والی portion میں آ جانا ہے paragraph spacing پر paragraph spacing کے اندر before اور after کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں paragraph سے پہلے اور paragraph کے بعد میں کچھ points آپ نے اضافہ کرنا ہے تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے viewers یہاں میں میں کر دیتا ہوں 16 points کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح نیچے بھی کر دیتا ہوں 16 اوکے پر کلک کریں تو paragraph کے شروع میں اور paragraph کے آخر میں 16 points کا اضافہ ہو جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ paragraph کی شروع میں اور آخر میں 16 points کا پہلے paragraph کی یہ صورتحال تھی یہاں پر کوئی بھی paragraph کی شروع میں اور paragraph کی آخر میں کوئی بھی space نہیں تھی ٹھیک ہے اور بعد میں جیسے ہی میں نے اس کو points میں اضافہ کیا 16 میں تو paragraph کی شروع میں اور آخر میں space آ گئی ٹھیک ہو گئے ویورز اسے کہتے ہیں paragraph before and after spacing اب جو line space ہے وہ آپ نے control کرنے ہیں یہاں سے کر سکتے ہیں یہ double ہے یہ relaxed ہے یہ open ہے یہ tight ہے یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کی short cut کی بھی میں نے آپ کو previous lecture میں بتائی تھی اس کا کیا طریقہ ہے آپ نے control یہ سے پہلے text کو select کر لینا ہے control 1 کے ذریعے سے آپ single line space کر سکتے ہیں line کے درمیان single وقفہ آگیا ہے ٹھیک ہے control 2 کے ذریعے سے double line space کر سکتے ہیں یہ double line space ہو گیا اور control 5 کے ذریعے سے one and half line space آپ اپلائی کر سکتے ہیں اپنے document پر یہ short cut کی تھی ویورز اگر آپ نے paragraph کے ذریعے سے اپلائی کرنا ہے dialogue box کے ذریعے سے تو یہاں پر بھی اس کی options ہیں یہ آخری جو portion ہے paragraph spacing ہے اس میں line spacing کی یہ options یہاں موجود ہیں یہاں سے آپ کر سکتے ہیں double کر سکتے ہیں double apply ہو جائے گی آپ کی line space select کر لیں پہلے اس کے بعد آپ چلے جائیں paragraph spacing پر custom paragraph spacing پر چلے جائیں اور یہاں سے آپ double پر کلک کریں یا 1.5 پر کلک کریں وہ line space آپ کے paragraph پر اپلائی ہو جائے گی ویورز یہ تھا document formatting کا اور theme کا portion اب یہاں پر group ہے page background کا اس group کے اندر تین control ہیں watermark کا page color کا اور page border کا اب اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے watermark ہے watermark کا استعمال کسی لے کیا جاتا ہے یہ آپ پہتا جاتا ہوں ویورز اگر آپ اپنے document کے background پر light color کے اندر کوئی بھی تحریر دینا چاہتے ہیں یا کوئی بھی picture insert کرنا چاہتے ہیں تو اس کو watermark آ جاتا ہے جیسے کہ بعض دفعہ آپ دیکھ سکتے ہیں documents کے اندر کچھ ڈاکومنٹ ہم جب پڑھتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے confidential یا اس کے اندر لکھا ہوتا ہے don't copy تو یہ ہوتا ہے watermark اس کے built-in templates بھی ہیں اس پر کلک کریں یہ confidential لکھا ہوا ہے diagonal position کے اندر یہ confidential آگیا document کے background پر اب اس میں اگر آپ اس document کو print کریں گے تو سیم یہ confidential یہ ہر document کی پیج پر print ہوگا یہ اس وقت میں print preview آپ کو کھول گے دکھا ہے اب viewers یہاں پر اس کا جو text کا color ہے اس کو آپ dark کر سکتے ہیں اس کو مزید light بھی کر سکتے ہیں وہ کیسے کریں گے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اب یہ ہے diagonal position میں اگر آپ نے اس کو کرنا ہے horizontal position میں پھر کیا کریں گے آپ آپ اس کو یہاں سے یہ والا بھی کر سکتے ہیں horizontal position میں اب یہ horizontal position میں آ چکا ہے اب viewers یہاں پر آپ نے custom text دینا ہے confidential نہیں دینا اس کے علاوہ don't copy یہ نہیں دینا کوئی اور دینا ہے ان کے علاوہ تو آپ کیا کریں گے custom watermark پر کلک کریں گے اور custom کے بعد آپ نے یہ یہاں پر تین پورچہ ہیں سب سے پہلے تو ہے no watermark اس کو میں apply کر دوں گا تو watermark ختم ہو جائے گا دوسرا ہے picture watermark اگر آپ نے watermark کی جگہ کوئی picture insert کرنی ہے تو آپ یہاں کلک کریں گے تیسے نمبر پر ہے text watermark text watermark کے لیے viewers آپ اس third radio button پر کلک کریں گے اور یہاں پر یہ language ہے دوسری نمبر پر text confidential ہے confidential کی جگہ میں یہاں لگ دیتا ہوں ph studies اس کے بعد viewers یہ font کا style ہے اس کے بعد font کا size ہے size اگر تبدیل کرنا ہے یہاں سے کر سکتے ہیں auto پر کلک رہنے دیں گے تو اس کا جو auto style ہے وہ apply ہو جائے گا اس کے بعد یہ ہے یہاں پر color اب یہاں پر جو color ہے اس وقت یہ light ہے اگر آپ نے dark کرنا ہے تو اس طرح سے آپ اس پر کلک کر دیں گے یہ dark ہو جائے گا اب یہاں پر اس کا layout ہے diagonal رکھنا ہے یا horizontal رکھنا ہے تو میں اس کو diagonal کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو apply کرتے ہیں اور یہاں سے ok کر دیتے ہیں ok کرنے کے بعد یہاں close کر دیتے ہیں viewers اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو ts studies ہے وہ as a watermark diagonal position کے اندر with dark color یہاں پر apply ہو چکا ہے اب اس کو ہم print 3 دیکھ رہتے ہیں دیکھیں اب یہ dark color بھی ہو گیا diagonal بھی ہو گیا اور یہاں سے ts studies اس کو میں نے custom watermark کو apply کیا ہے viewers اب سیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے جو اپنا picture watermark انزرٹ کریں تو viewers یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں picture watermark انزرٹ کرنے سے پہلے یہ جو دو یہاں پر options ہیں effects کی اور set as default کی یہ میں آپ کو بتانا بھول گیا ہوں اس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں viewers effects میں کیا ہوتا ہے جو آپ کا جو text ہے اس text کی یہ effects ہیں کچھ یہاں پر اب یہاں پر جو بھی آپ effect پر کلک کرتے ہیں یہاں پر بلکل minor سی تبدیلی آتی ہے جو آپ کو easily یہاں پر دکھائی نہیں دے گی تو یہ مختلف text کے effects ہیں ان کو آپ apply کر سکتے ہیں اور apply کرنے کے بعد document formatting اس کی حوالے سے تبدیل کر سکتے ہیں اور دوسری option تھی set as default اب جو ہم نے theme یہاں پر apply کر دی ہے اگر اس کو آپ default theme رکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے set as default کر دیں گے یہ ایک dialogue box open ہو ہو ہے یہاں پر لکھا ہے set the current style set and theme including font color effects and paragraph spacing as a default کیا آپ اس theme کو default theme set کرنا چاہتے ہیں these settings will be applied to all new blank documents تو کیا ہوگا جب ہم کوئی بھی new document بنائیں گے تو اس default theme کو ہم easily apply کر سکتے ہیں میں اس کو yes کر دوں گا تو یہ default theme دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہماری gallery کے اندر add ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی تو viewers اس طریقے سے آپ کو default theme set کر سکتے ہیں اب viewers یہاں پر یہ دون چیزیں بھی cover ہوگئیں watermark کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا اب دوبارہ سے اس کو شروع کرتے ہیں watermark کے اندر میں نے آپ کو text لگانا سکھایا اب ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے ہم جو picture watermark ہے اس کو لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے پہلے ہم اس کو یہاں سے remove کر دیتے ہیں اب picture کے اندر میں TA studies کا logo as a watermark اپنے ڈاکومنٹ میں لگانا چاہتا ہوں میں یہاں پر watermark پر جاؤں گا اور یہاں سے میں click کروں گا custom watermark پر اور یہاں پر آجوں گا second radio button پر picture watermark پر اور یہاں select picture پر click کر دیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پر تین option work offline ہے کیونکہ یہ net سے connected نہیں ہے اگر connect ہوگا تو یہاں سے آپ کوئی بھی online picture بھی اٹھا سکتے ہیں اگر آپ کی pc میں موجود ہے تو آپ work offline پر چلے جائیں گے آپ کے بعد insert picture کا dialog box open ہو جائے گا یہاں سے آپ picture کی location دیں گے desktop پر جیسے کہ یہ picture ہے اس کو میں insert کرتا ہوں اور ok پر click کر دیتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا TA studies کا logo ہے وہ as a watermark document کے background پر apply ہو چکا ہے دیکھو گے viewers یہ تھا as a picture watermark کو insert کرنا اب ہے viewers یہاں پر page color اس کو میں remove کر دیتا ہوں یہاں سے page color کیا ہوتا ہے اس وقت یہ white color ہے تو page کے background پر آپ color کو یہ اور دینا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو document read کرنے میں سانی ہو تو آپ یہاں click کریں گے اور اپنے حساب سے کوئی بھی color یہاں سے adjust کر دیں گے اب viewers یہ جو page color ہے یہ بھی theme کے حساب سے work کرتا ہے ٹھیک ہے؟ اگر آپ theme change کرتے ہیں جیسے کہ یہ office والی normal theme کر دیتے ہیں تو اس کے حساب سے page color بھی یہاں پر تبدیل ہو جائیں گے تو یہ theme کے حساب سے work کرتا ہے تو viewers زیادہ تر جو لوگ use کرتے ہیں عام طور پر وہ light colors کو use کرتے ہیں as a background page color تو اس میں آسانی ہوتی ہے کہ document کو پڑھنے میں ہمیں آسانی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے viewers اب جیسے کہ یہ میں نے apply کیا change کرنا ہے تو یہاں سے میں اس کو change کر سکتا ہوں اگر آپ نے اس کو black کرنا ہے تو آپ کا جو text ہے وہ آپ کو دکھائی نہیں دے گا تو اس لئے viewers یہاں پر آپ بہتر یہ ہے کہ آپ light colors choose کریں تاکہ easily آپ کا text آپ کو دکھائی دے تو viewers یہ ہے page color اب ہم چلتے ہیں page color یہ مزید options کو دیکھتے ہیں یہاں پر اگر آپ نے custom page color apply کرنا ہے تو کیا کریں گے آپ آپ جائیں گے page color پر اور یہاں پھر drop down کے اندر آپ چل جائیں گے more color پر یہاں پر اس وقت یہ color ہے current color یہ دیکھ سکتے ہیں آپ light green اب اس کو آپ نے change کر کے pink color کرنا ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں اس preview کے اندر current color ہمارا یہ light green ہے اور یہاں پر یہ pink ہو چکا ہے اب اس pink کی intensity آپ نے بڑھانی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے وزید dark کرنا ہے تو اب یہاں سے کر سکتے ہیں اگر light کرنا ہے تو آپ یہاں سے اس کو adjust کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اوکے پر کلک کر دینا ہے تو آپ کا یہ custom color آپ کے pages پر apply ہو جائے گا اب اس کا جو جو اس کی intensity ہے وہ زیادہ بڑھ چکی ہے اور یہاں سے اس کو ہڑا سا light کر دیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ custom color بھی apply کر سکتے ہیں viewers اگر آپ نے gradient color apply کرنا ہے تو کیا کریں گے آپ اس پر click کریں گے اور آپ جائے جائیں گے fill effects پر ٹھیک ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہ gradient color آ رہے ہیں اب اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے اس پر click کر دینا ہے جیسے ہی آپ click کریں گے تو یہ ساری کے ساری options آپ کی highlight ہو جائیں گی یہاں سے اگر color change کرنا ہے color بھی تبدیل کر لئے ہیں یہ same color as a gradient لگانا ہے تو آپ اس کو ok پر click کر دیں تو یہ gradient color ہو گیا ٹھیک ہے اس کے مختلف styles ہیں gradient کے ان کو بھی آپ تبدیل کر سکتے ہیں اس وقت یہ style ہے یہ style ہے یہ style ہے اور یہ style ہے جو بھی آپ style پر click کریں گے اس کے حساب سے آپ کا page جو ہے وہ gradient color میں تبدیل ہو جائے گا تو viewers یہاں پر یہ gradient color ہیں gradient fill effects کے اندر یہ آتے ہیں یہاں سے fill effects کی dialogue box کے اندر جو gradient ہے اس کے بعد اس کا texture ہے تو یہ texture بھی آپ apply کر سکتے ہیں اپنے ڈاکومنٹ پر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ texture apply ہو گیا اور بھی options ہیں یہاں پہ viewers آپ use کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہے یہ pattern ہے کوئی pattern apply کرنا ہے جیسے کہ یہ light سے کوئی pattern یہاں سے کر لیتے ہیں تو یہ pattern apply ہو گیا دیکھ سکتے ہیں background پر یہ dots dots آ چکے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے pattern تو یہ چیزیں viewers آپ کو بتاتا چلوں جب ہم print کریں گے ڈاکومنٹ میں تو یہ print میں کوئی بھی چیز یہ show نہیں ہوگی print کے اندر صرف viewers کیا show ہوگا water mark show ہوگا جو آپ نے apply کیا ہوگا جو page کا color ہوگا کوئی pattern ہوگا کوئی gradient ہوگا یہ print میں show نہیں ہوگا اور بھی دیکھ لیتے ہیں viewers یہاں پر آخر میں picture ہے picture میں نے آپ کو apply کرنا سکھا دیا ہے تو viewers اب ہم چلتے ہیں page border کی طرف جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس document کے اندر page border میں نے پہلے لگا ہے تو اس border کو آپ نے amend کرنا ہے تبدیل کرنا ہے اس کی color کو تبدیل کرنا ہے تو کیسے کریں گے پہلے یہاں سے ہم feel effects میں جا کر جو gradient ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں اس وقت کی pattern لگا ہوا ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے پیٹرن کو ختم کرنے کے لیے آپ control z کو use کر لیں وہاں پر بھی option موجود ہے لیکن اس میں تھوڑا سا time لگے گا تو یہاں پر میں نے control z کے ذریعے سے تمام pattern page color ختم کر دی ہیں اب ہم page border کی طرف چلتے ہیں viewers page border کے اندر یہاں پر آپ click کریں گے تو آپ کے پاس border and shading dialog box open ہو جائے گا یہ وہی dialog box ہے جو previous lecture میں میں نے آپ کو بتایا تھا اس کو آپ یہاں سے open کر سکتے ہیں home tab کے اندر اگر آپ click کریں border کے option پر تو border and shading dialog box کو آپ یہاں سے بھی access کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی proper جو ہے یہاں پر یہ control بھی موجود ہے یہاں پر آپ click کریں گے تو یہاں پر تین tab ہیں ایک borders ہے ایک page border ہے ایک shading ہے پہلے ہم page border کو دیکھ لیتے ہیں page border کے اندر یہ سب سے پہلے portion ہے settings کا settings کے اندر اس وقت box پر click کیا ہوا ہے یہ shadow ہے یہ 3D ہے یہ custom ہے تو میں یہاں پر box پر click کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پر ہے style style کون سا choose کرنا ہے یہاں سے آپ style choose کریں گے border کا جیسے کہ یہ style ہے اس style کے بعد آپ کو border کا color یہاں سے set کرنا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے color set کر دیا اس کے بعد اس کی width border کی width اس کو چوڑا کرنا ہے جیتنا یہ دیکھیں preview میں یہ موٹا ہو گیا یہاں سے میں اس کو 3 points کر دیتا ہوں اب میں اوکے پر click کروں گا تو ہمارا borders یہاں پر ہر page پر اوپر لگ جائے گا اب viewers آپ نے اس کو امنٹ کرنا ہے آپ نے color آپ کو پسند نہیں آیا تو آپ color یہاں سے تبدیل کر لیں یہاں پر میں green کر دیتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ color تبدیل ہو گیا اچھا viewers یہاں پر کچھ artistic effects بھی ہیں اگر آپ border کے اندر کچھ art لانا چاہ رہے ہیں جیسے کہ یہ art ہے اور بھی مختلف arts ہیں تو یہاں پر آپ click کریں گے اور اوکے پر click کریں گے تو آپ کے border پر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ apples یہاں پر لگ چکے ہیں اب اس کی جو width ہے اس کی points بھی ہم کم کر سکتے ہیں اس وقت یہ 31 points ہیں یہاں پر آپ کم کریں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے 20 points کی ہے تو یہاں preview کے اندر یہ اس کا size چھوٹا ہو گیا ہے تو آپ points کو increase اور decrease کر سکتے ہیں اس کے علاوہ viewers یہاں پر دو tab اور ہیں ایک border کا ہے اور ایک shading کا ہے یہ کس پر اپلائی ہوتا ہے یہ ہوتا ہے specific text پر جیسے کہ میں نے text select کیا learning point اس learning point کی پیچھے میں نے shade لگانا ہے تو میں کیا کروں گا border & shading پر جاؤں گا shading پر جاؤں گا اور یہاں سے color choose کروں گا ٹھیک ہے اب یہ صرف اس text کے پیچھے shade لگا ہے ٹھیک ہے اور جو page کا color ہوتا ہے اس میں پورے page کے پیچھے color لگ جاتا ہے اب viewers یہاں پر ایک اور option ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں page border کے اندر ہے first border کی تو یہ کیسے لئے ہوتا ہے اگر آپ نے صرف کسی text کے گرد بارڈر لگانا ہے اس کو select کر لیں گے page border پر جائیں گے اور borders پر کلک کریں گے page border پر کلک نہیں کرنا آپ نے borders پر کلک کرنا ہے یہاں سے کوئی بھی border choose کر لیں box اس کا style choose کر لیں اور okay پر کلک کر دیں اور آپ کے selected text کے گرد صرف border لگ جائے گا تو viewers یہ تھی آج کی ویڈیو اس ویڈیو کے اندر ہم نے سیکھا کس طرح سے ہم اپنے ڈاکومنٹ مختلف قسم کی themes کو apply کر سکتے ہیں کس طرح سے ان کے colors font وغیرہ change کر سکتے ہیں paragraph spacing کے بارے میں سیکھا اس کے علاوہ viewers میں نے آپ کو بتایا کس طرح سے آپ watermark page color اور page borders لگا سکتے ہیں تو viewers اگر آپ مزید MS word کو سیکھنا چاہتے ہیں تو آج ہی اس training series کو شروع کریں یہ اس series کا 11 lecture ہے previous تمام lectures کے ویڈیو لنکس description میں موجود ہیں وہاں سے آپ کسی بھی lecture کو quickly access کر سکتے ہیں اس کے علاوہ MS Excel کی مکمل playlist description میں موجود ہے وہاں سے آپ excel کے course کو easily access کر سکتے ہیں تو viewers آپ نے یہاں پر یاد رکھنا ہے کہ سب سے پہلے document پر کوئی نہ کوئی style اپنے apply کرنا ہے home tab میں موجود style apply کرنے کے بعد آپ کا design tab ہے اس کی themes ہیں اس کے بعد یہاں پر work کریں اس سے پہلے کوئی work نہیں کرے گی آپ نے سب سے پہلے home tab میں جا کر document پر style لگانا ہے title پر headings پر مختلف آپ styles لگا سکتے ہیں یہاں پر build in styles موجود ہیں یہاں سے آپ کوئی بھی style لگا سکتے ہیں تو viewers یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آئے یہ تو ویڈیو کو like کریں share کریں اور چینل کو subscribe کریں thanks for watching this video